بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ون سنگین سٹوڈنٹس آج ہم کریں گے ایکسرسائز اور بیالوجی اوکے لیکن ایکسرسائز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں میں ہوم بر دوں گی آپ لوگ کا ہوم بر کیا ہے آپ لوگوں نے اس بلوکس کو فل کرنا ہے اوکے ایک سائٹ پہ آپ لوگوں کو دیا ہے ارگنائزیشن اور دوسری سائٹ پہ لیول تو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کو سیل کہتے ہیں ان کو ٹیشو کہتے ہیں اور یہ جو ہے آپ لوگ کے پاس آرگن ہے تو سیم بیسی ہے آپ لوگوں نے لیول لکھنے ہے کہ ہاں جو ہے یہ آرگن ہے ٹیشو ہے سیل ہے کیا ہے اوکے کلپوس کیا ہے پیرنکائمل سیلز کیا ہے جو پلانٹس کے اندر موجود ہے بلڈ کیا ہے اوکے مائٹوکونگیا کیا ہے اور سٹومک کیا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے لیول لکھنے ہے کہ یہ ٹیشو ہے آرگن ہے آرگن سسٹم ہے یا پورا اورگینزم ہے this is your homework اوکے now let's move towards the exercise of chapter 1 اوکے آج ہم کرنے والے ہیں exercise لیکن exercise پر جانے سے پہلے آپ لوگ ان کی کی پوائنس پر ہوگے کی پوائنس آپ لوگ کے پیج 19 پہ ہے اوکے so open book page 19 the first point is biology کی پوائنٹ میں آپ لوگ کے پاس ساری چپٹر کی سمبری ہوتی ہے sentences ہوتے ہیں biology is one of the natural sciences which deals with life are living organisms biology جو ہے یہ natural science ہے اور یہ deal کرتا ہے living organisms کے ساتھ means کہ biology میں ہم living organisms story کرتے ہیں جہاں plants ہیں animals ہیں یا humans ہیں biology is a multi disciplinary science that require a knowledge and understanding of chemistry physics and mathematics پھر ہم نے پڑا carrier of biology کیلئے ان بیالوجی جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سپوز ہم بیالوجی پڑھ لیتی ہیں ان میں ماسٹر کرتے ہیں یا ہم بیس کرتے ہیں تو ہماری لیے پروفیشن کو چوز کرنے کے لیے ڈیفرینٹ فیلس ہے لائک ہورٹیکلچر ٹھیک ہے دہ آرٹ آف گارڈنگ کے ہم کس طرح ایک گارڈن کو سجائیں گے فوریسٹری کے جو ہے وہ دپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں اوکی اور میڈیسنز کے دپارٹمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ پلان جو ہے یہ میڈیسنز میں بھی ہوتے ہیں اوکی سکسٹین اوٹ آف نائیٹی ٹو نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹس آر اور سکنیپیٹنس ایندہ بوڈیس آف لیونگ اورگینزم سکسٹین ایلیمنٹس بوڈی اورگینزم کے اندر پریزنٹ ہے جس کو ہم بایو ایلیمنٹس کہتے ہیں کیونکہ ہی لیونگ بوڈی کے اندر موجود ہے اس میں سے سکس ایلیمنٹس ہائیڈروجن کاربن اوکسیجن نیٹروجن فوسفورس ان کیلشیم اور در ایزنشیل ایلیمنٹس اوپ در لیونگ بوڈی اوکی ایزنشیل کا مطلب ہی ہماری بوڈی کے لیے زیادہ مقدار میں چاہیے دس ایز میکو ایلیمنٹس لائی ہائیڈروجن ووٹر بناتا ہے کاربن سے گلوکوز بنتا ہے اوکسیجن جو ہے ہمیں سانس لینے کیلیے چاہیے اوکی فوسپورس کیلشن سے ہمارے بوڈی بنتے ہیں تو یہ سکس ایلیمنٹس جو ہے یہ کیا ہے یہ ہماری بوڈی کے لیے زیادہ چاہیے دس ایز میکرو ایلیمنٹس اور یہ ہماری بوڈی کا نائنٹین نائن پرسنٹ بناتی ہے ان بیولوجی کل ارگنیزیشن دے ایٹم فرم دے ایلیمنٹس وہی آرگنیزیشن ایٹم چرانیزیشن بیولوجی کل ایٹم سے سٹارٹ ہوتی ہے ایٹم کمبائند ہو کر ایلیمنٹ بنائے گا ایلیمنٹ سے کمپاون بنے گا کمپاون سے آگے جا کے سیل بنے گا سیل سے ٹیشوز بنیں گے ٹیشوز سے آرگن بنیں گے اور آرگن سے آرگن سسٹم اور پھر پورا آرگنزم بن جائے گا سیملر آرگنزم وچ کن انٹر بیٹ اور پروڈیوز فرٹائل آف سپرنگ فارم سپیشی سپیشی کیا ہے سیملر آرگنزم جو فرٹائل آف سپرنگ پروڈیوز کریں گے بیٹس کار سپیشی فار ایزامپل ہیومن سپیشی ایک جگہ پہ جو ہے وہ اسویسیئٹ کریں ٹھیک ہے تو ان کو پاپولیشن کہا جاتا ہے جب پاپولیشن ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں تو انسی کمیونٹی بن جاتی ہے سیللر اورگنزیشن میں ہمارے پاس یونی سیللر ملٹی سیللر آ جاتے ہیں کالونیل آ جاتے ہیں یونی سیللر اورگنزیشن میں ہمارے پاس سال اورگنزم یونی سیللر ہوں گے کالونیل میں جو ہے وہ ڈیفرن سیلز کمبائن ہوں گے لیکن چونکہ ان کا ایک خاص فنکشن نہیں ہوگا پاٹکولر فنکشن نہیں ہوگا تو ان کو ٹیشو نہیں کہا جائے گا ان کو کالونی کہا جائے گا ٹیشو ہمیشہ انسیل ایک کمبینیشن سے بنتا ہے جس کا ایک سپیسیفک فنکشن ہوتا ہے اوکے انٹویجن اف لیبر the work of keeping an organism alive is often divide among the different parts of its body each part perform a specific job جب سیلس کمبائن ہوتے ہیں اور ایک سپیسیفک فنکشن پر فارم کرتا ہے تو ان کو ٹیشو کہا جاتا ہے لیکن جب سیل کمبائن ہوتے ہیں اور ان کا ایک خاص فنکشن نہیں ہوتا وہ انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرتے ہیں then this is not called ٹیشو this is called کالونی for example wall works کالونی اوکے now let's move towards encircle the best suitable answer آپ لوگ کے سامنے میں encircle کروں گی جی رہے یا shade کروں گی the first one is miss aisha was busy in dissecting and analyzing the heart of she is a miss aisha جو ہے وہ busy ہے dissecting کر رہی ہے heart کی تو ان کو cell biologist کہا جائے گا texon mist کہا جائے گا histologist کہا جائے گا یا penentologist تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ کس طرح mcqs کو چیز کرو گے cell biologist تو cell کی study کرتا ہے texon mist تو plant کی گروپنگ کرتا ہے classification کرتا ہے plantologist تو fossils کی study کرتا ہے تو ہمارے پاس جو correct option ہے وہ histologist ہے کیونکہ وہ dissecting کر رہی ہے heart کو dissect کر رہی ہے two parts میں divide کر رہی ہے تو heart کی امدر ہمیں tissues ہی نظر آئیں گے تو tissues کو study کرنے کی لئے ok now the second one is how many people get lung cancer by smoking this question can answer through shabash ان کا جو ہے correct option کیا آئے گا how many people کتنے لوگ جو ہے وہ lung cancer smoking کی لنگ cancer کا شکار ہوں گے یہ question ہم کس میں solve کرتے ہیں بائیو جیوگرفی میں تو ہم animals کی distribution پڑھتے ہیں بائیو ایکنومکس میں تو ہم حرید فروت کو study کرتے ہیں بائیو فیزکس میں ہم energy کو study کرتے ہیں لیکن بائیومیٹری میں ہم study کریں گے کی کتنے organisms ہوں گے وہ لنگ cancer کا شکار ہے تو correct option is biometry now the third one is alkanum philtib is the famous book of کونسی سائنٹس کا famous بغتہ شابش بتائیں کونسی سائنٹس کا famous بغتہ this is بولی سینہ okay this is the famous book of بولی سینہ now let's move towards the fourth one one of the following contain large number of cells but not a multicellular اس میسے کونسی میں large number of cells ہے لیکن multicellular نہیں ہے frog ہے frog تو multicellular ہے چی گول ورگ ہے بشروع ہے حقی میڈ مولاس ہے one of the following contain large number of cells cells تو بہت زیادہ ہیں لیکن multicellular نہیں ہے that is wal walks کیونکہ یہ colonial form میں ہے okay کلمی موناس کو اگر ہم دیکھ لے تو یہ unicellular ہے okay تو اس کو ہم اس میں نہیں رکھ سکتے frog تو already see multicellular ہے تو ان کا correct option ہے classification مشروب belongs to مشروب کس کے ساتھ بلون کرتا ہے پلانٹیا کے ساتھ فنجائے کے ساتھ انیمیلیا کے ساتھ کو یاد کر لینا زہن میں لے آئے انیمل ہے no this is فنجائے okay مشروب جو ہے یہ فنجائے ہے now let's move toward the sixth one the level of organization which is represented by the heart of frog heart جو ہے یہ کون سے level کو represent کر رہا ہے یہ tissue ہے organism ہے heart organism ہے organism ہے tissue ہے no heart جو ہے یہ کھا ہے this is an organ heart ہمارے پاس جو ہے organ ہے okay now let's move towards the seventh one one of the following is not a macromolecule اس میں اس کون س complex پاس پروٹین بھی complex ہے کیونکہ amino acid سے بنا ہے سکروز بھی complex ہے کیونکہ glucose سے بنا ہے پوٹی ایسید بھی ہمارے پاس complex ہے تو اس میں جو سیمپل ون ہے آپ کو میں نے یہ کروایا دی ہے وہ glucose ہے okay کیونکہ یہ ڈفرن یونٹ سے نہیں بنا ہے 8 number the number of plants in desert are scarce desert میں plant بہت زیادہ کم ہے this could be the statement of یہ کونسی برانچ کا statement ہے desert میں plant بہت زیادہ کم ہے talentologist تو fossils کو study کرتے ہیں social biologist تو society کو study کرتے ہیں texonomist تو plant کی grouping کرتے ہیں تو اس میں آجائے گا bio geografe is ok geography کا مطلب کہ distribution of elements according to teoria کیا کرتے ہے study کرتے ہے which bio element most of the composition of organisms body تو یہ oxygen ہے 65% بناتی ہے human body کا ok which of the following similar organization represent walvarks to walvarks کی جو colonial organization ہے ok کیا ہے colonial organization now let's move towards the right short answer for the following question تو یہ question answer آپ لوگوں نے rough notebook میں جو ہے وہ solve کرنے ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کا پہلے humor کے ساتھ یہ بھی humor کے کی how the understanding of physics can help the biologist کی help which carrier would you like to adopt after studying biology آپ لوگ جو ہے biology کو پہلنے کے بعد کون سی profession adopt کرنا چاہتے ہے horticulture میں جانا چاہتے ہے forestry میں جانا چاہتے ہے یا medicine میں جانا چاہتے ہے why اور کیوں یہ explain بھی کرنا ہے write the translation of any three verses of the holy quran related to creation of mankind اس میں آپ لوگ نے mankind کے ساتھ ریلیٹ تری آیات کی translation کرنی ہے میں نے آپ لوگ کو پریویس لیکچرز میں بتایا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ ان کو دیکھ لیں name few muslim scientists and their contributions in the field of biology and medicines on scientists کے name لکھنی ہے three scientists جس contribution لکھ سکتے ہیں what level of organization is represented by walvork to walvork colonial organization show کرتا ہے detail answer پہ کالی ہوگا کہ walvork میں different cells combine ہو جاتے ہیں تو ان کو tissue نہیں کہا جاتا کیونکہ اس میں labor of division ہوتی ہے انہیں independently work کرتے ہیں tissue ہم on cell combination سے بناتے ہیں جو same function کرتے ہے how the understanding of biology can be improved through the knowledge of geography chemistry and statistics gives examples کس طرح ہم biology کو improve کرتے ہیں جو گروپی کے ساتھ جو گروپی میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ animals کس طرح distribute ہو ہے according to area تو اس میں ہمیں climate کا پتہ چلتا ہے کہ desert جو ہے وہ الگ طرح کی organisms ہے اس میں الگ طرح کی organisms ہے chemistry ہمیں different reactions کے بارے میں بتاتی ہے کہ human body کے اندر کون سے reaction ہوتے ہے break down ہوتی ہے ketabolism ہوتی ہے food بنتی ہے stomach میں break down ہوتی ہے now the next one is define biology how can you describe your own body under different branches of biology enlist the various level of biological organization can explain it with an example there are many biological organizations okay لیکن آپ لوگ کے پاس item ہے cell ہے molecule ہے organ system ہے explain the role of bio elements for living organisms living organism میں bio elements کا کیا رول ہے میرز کے ہائیڈروجن کا کیا رول ہے کارمن کا کیا رول ہے ٹھیک ہے کیا function ہے who classified the living organism into five kingdom five kingdom classification کس نہیں کیتی شابج بتائی روبر وائٹ کرنی کیتی explain each kingdom with the living organism included in it تو یہ بھی آپ لوگ کو میں نے لیکچر کروایا تھا اور انشاءالل ریٹ ورگ میں جو ہے یہ دوبارہ ہم کریں ٹھیک ہے تو آپ لوگ ایکسرسائنس کے ریوی بار بار کریں اور اپنی بک میں ان چیزوں کی فلی بھی کریں ٹھیک ہے